بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز آج کی ریسپی بہت ہی مزے کی بننے والی ہے بہت ہی مزے کی آلو اور ٹین ڈے کی سبزی کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں یہ سبزی بہت ہی مزے کی بنتی ہے ایک دفعہ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا تو چلیے ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں اور بنانا شروع کرتے ہیں بہت ہی مزے کی ٹین ڈے اور آلو کی سبزی تو یہاں دیکھیں ویورز میں ڈال دی ہوں یہاں پہ کوکر میں ہاف کپ آئل آئل کے گرم ہوتے ہی ہم اس میں پیاز ایڈ کر دیں گے ایک بڑے سائز کی میں نے پیاز لی ہے جسے میں نے باریک سلائسز میں کٹ کی ہے تو یہ ڈال دیں گے پیاز کو ہمیں سوفٹ ہونے تک فرائی کرنا ہے اس کے بعد میں دکھاتی ہوں آپ کو تو یہاں دیکھئے ایک سے دو مینٹ میں پیاز ہمارے بہت ہی اچھے سوفٹ ہو چکے ہیں تو یہاں میں اس میں ڈال رہی ہوں الدرکلسن کا پیسٹ تو ایک چمچ میں اس میں ڈال رہی ہوں الدرکلسن کا پیسٹ تھوڑا سا اسے بھی ہمیں فرائی کرنا ہے یہاں میں ایڈ کر رہی ہوں اس میں تین سبز مرچوں کا پیسٹ ہے یہ بھی ٹال دیں گے سمپل سے سپائس اس میں ہم یوز کرنے والے ہیں ہاف ٹی سپون ہلدی پاودر ایڈ کروں گی ون ٹی سپون اس میں لال مرچ کا پاودر ڈالیں گے یہاں پہ میں ایڈ کر رہی ہوں ہاف ٹی سپون سے کم کھوٹی بھی مرچ اور یہاں میرے پاس ہاف ٹی سپون سابق زیر ہے ہاف ٹی سپون دھنیاں میرے پاس ان دونوں چیزوں کو ہم تھوڑا سا کرنے کے بعد پھر اس میں ایڈ کریں گے تو یہاں میں نمک یوز کر رہی ہوں اکارڈنگ ٹو ٹیسٹ تو یہ سپائس ابھی ہم اس میں ایڈ کریں گے اور یہ والے ہم بعد میں ڈالیں گے تو یہاں سپائس ایڈ کرنے کے بعد میں ڈالوں اس میں یہ ٹینڈے ٹینڈے ایڈ کرنے کے بعد یہاں میں اس میں یہ چھوٹے پیس میں کٹے ہوئے میرے پاس آلویں یہ بھی میں نے ڈال دیئے تو یہاں دیکھئے میں نے آلو اور ٹینڈے ڈال دیئے ساتھ ہی اس میں ہم پانی ایڈ کر دیں گے ایک کپ میں نے اس میں پانی ڈال دیا ہے مکس کر لیں گے بہت ہی اچھی طرح سے میں نے اسے مکس بھی کر لیا ہے تو یہاں ہمیں اسے میڈیم فلیم پر پریشر دینا ہے چار سے پانچ منٹ کے لیے تو یہاں دیکھئے ویورز ٹھیک پانچ منٹ کے بعد میں نے اس کا فلیم آف کر دیا تھا اور اسے اسی طرح اسی کی سٹیم میں چھوڑ دیا تھا تو آپ کوکر کو کھول لیتے ہیں چیک کر لیتے ہیں ہمارے آلو اور ٹینڈے سوفٹ ہو چکے ہیں اس میں جو پانی نظر آ رہا ہے اس پانی کو ہم تھوڑا سا ڈائ کریں گے فلیم کو دوبارہ سے میں نے آن کر لیے تو یہاں میں پانی کو ڈائ کرتی ہوں اور ڈائ کرنے کے بعد دکھاتی ہوں تو یہاں دیکھئے ویورز پانی کافی حد تک پھوشک ہو چکا ہے اور یہاں پہ بہت تھوڑا سا پانی ابھی رہ گیا دو سے دو منٹ ابھی ہوئے ہیں مجھے تو یہاں میں ایڈ کریں اس میں جو میں نے زیرہ اور سابت دھنیا کرش کر کے رکھا ہوئے یہ میں نے ڈال دیا ہے مکس کر لیں گے اسے بھی لاسٹ میں ڈالیں گے تو بہت ہی اچھی سی خوشبو آئے گی آپ کے سالن میں سے تو زیرہ اور دھنیا لاسٹ میں اس طرح پھر ڈالا کریں اپنی ہانڈی میں یہاں میرے پاس کلونجی ہے تو ون پنچ اس میں میں یہ ایڈ کر دیتی ہوں کلونجی کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ یہ بہت ہی اچھی چیز ہے تو اپنے کھانوں میں کلونجی کا یوز ضرور کیجئے یہاں میں دیکھو لاسٹ میں اس میں ڈالیں تھوڑا سا کٹا ہوا دھنیا ہاری مرچ ڈال دیں گے مکس کر لیں گے اسے تو یہاں دیکھئے بہت ہی مزے کی خوشبو آ رہی ہے یہ بہت ہی نارمل سپائس تھے اگر آپ کم کھاتے ہیں تو اس میں کم نیٹ کر دیجئے اور اگر آپ زیادہ سپائس ہی پسند کرتے ہیں تو سپائس کی مقدار کو بڑھایا بھی جا سکتا ہے تو یہاں دیکھئے سالن ہمارا بہت ہی اچھے سی پک چکا ہے اور سپرٹ ہو گیا ہے تو میں ڈیش اوٹ کرتی ہوں دکھاتی ہوں آپ کو تو یہاں دیکھئے ویور سالن کو میں نے ڈیش اوٹ کر لیا ہے بہت ہی مزے کا یہ بنتا ہے امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ سمپل سی ٹینڈے اور آلو کی سبزی کی ریسپی پسند آنے والی ہے اگر آپ کو میری یہ ریسپی اچھی لگے تو میری ریسپی کی نیچے لائک کا بٹن دبائیے اور اگر آپ میری چینل پر نئے ہیں تو کائنلی میری چینل کو سبسکائب کیجئے ساتھ میں بیل آئیکن کو ضرور دبائیے تاکہ آپ کو میری نئے ویڈیو کی نوٹیفکیشن بروقت مل سکے اللہ حفیظ